اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوب سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی بھی ہوں گے تو بہت سارے آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ نے ہلوے کی جو ریسپی شیئر کی ہے نا بہت زیادہ آپ لوگ نے پسند کیا ہے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہمیں پوری کی ریسپی دے دیں جو کمرشل لیول پہ بنتی ہے جب ہم گھر پہ بناتے ہیں تو ویسی نہیں بنتی ہے کٹ جاتی ہے سوک جاتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد کرنچی سی ہو جاتی ہے تو جو بزار سے لیتے ہیں وہ بلکل نارم ہوتی ہے تو آج میں بزار والی جو پوری ہے اس کا سیکرٹ فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کس طرح سے بلکل اس طرح کی مکھن کی طرح موں میں گل جانے والی پوری گھر پہ بنا سکتے ہیں جو میری بہنیں کمرشل لیول پہ کام کرنا چاہتی ہیں اسے سیل کرنا چاہتی ہیں وہ بھی بنا سکتی ہیں ان کے ساتھ بھی میں ریسپی شیئر کروں گی کہ زیادہ لیول پہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ایک بول میں نے لیا ہے چھلنی لی ہے ایک میدہ میں نے لیا ہے میدے کو اچھی طرح سے چھان کے ہم نے یوز کرنا ہے کیونکہ برسات کا موسم یہ ہے سون لیاں وغیرہ ہوتی ہیں سوسری ہوتی ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کا خیال رکھا کریں ڈیر کپ آدھا کپ مزید ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اب میں بنا رہی ہوں ایک پاو میدے کی ریسپی اسی ریسپی کے ساتھ آپ اسے ڈبل کر لیں ٹریپل کر لیں ایک کے جیتا کر لیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے نمک شامل کر دیا ہے ایک کپ میں نے پانی لیا ہے جتنا پانی جائے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی پہلے ہم نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالنا ہے صرف دو سے تین چمچ اب میرے پاس ایک سیکرٹ چیز ہے جس سے یہ بلکل نرم بنیں گی سوفٹ بنیں گی میرے پاس ہے دو خانے کا چمچ دہی اس سے میں نے اچھی طرح سے وسک کے ساتھ پھیٹ کے وہ میں نے شامل کیا ہے اچھی طرح سے بلکل دانہ ختم کر کے پھر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو گون لینا ہے کٹھا کر لینا ہے گوننا بھی نہیں ہے گوننا کب ہے میں آگے جا پہم بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اس کی ہم نے ایک سوفٹ سی جو ہے وہ ڈو بنانی ہے ہارڈ ڈو نہیں بنانی کیونکہ اکثر لوگ اس ٹائم پہ یہ بھی مسٹیک کرتے ہیں ڈو کو بہت زیادہ ہارڈ بنا لیتے ہیں جب ڈو ہارڈ بنائیں گے پانی جو میں نے لیا ہے نارمل ٹیب وارٹر ہے یعنی جو ٹوٹی کا نارمل پانی گرمی آتا ہے وہ ہی میں نے یوز کیا ہے اگر گرمی ہے یہی یوز کریں گے بہت زیادہ سردی ہے ہلکا سا آپ نے اس کو نیم گرم کر لینا ہے یعنی اس کی تھندک ختم کر لینا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اب آٹا جو ہے ڈو جو ہے وہ میں نے ایک اٹھی کر لی ہے میدہ آپ لوگوں نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے اب ہاف کپ سے بھی تھوڑا پانی جو ہے وہ اس کے اندر گیا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں تو اتنا پانی تقویب بن ہے دیڑ کپ میں دے کے اندر جائے گا کیونکہ ہم نے دہی کا یوز بھی کیا تھا دہی کے اندر کافی سارا محشر ہوتا ہے کورک کے دس سے پندرہ میٹ میں نے اسے چھوڑ دیا تو دس سے پندرہ میٹ کے بعد ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اب دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کے ہم نے پھر سے اسے گون لینا ہے اچھا پوری کے اندر جو سارا کام ہوتا ہے آٹا گوننے کا ہوتا ہے دو کو اچھی طرح سے لگانے کا ہوتا ہے جتنی اچھی آپ لوگوں کی دو جھو ہے وہ بنے گی آٹا اچھی طرح سے گوندا جائے گا ایک لچک آئے گی آپ لوگ کی پوری جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی بنے گی اتنی زیادہ لچک ہو گئی پوری کے اندر اتنی سوفٹ بنے گی اتنی نرم بنے گی تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو گون لینا ہے اور یہاں پہ میں ایک بات کلیر کرتی جاؤں اور کچھ لوگوں کو میری ریسپی سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے نہیں ہوئی سمجھا رہی ہے نہیں بچیاں ہیں بیگنر سیکھ رہی ہیں نا نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا میں پوری کوشش کروں گی میں آپ لوگوں کے ہر قسم کی سوال کا جواب دوں اچھی طرح سے یہ ڈو کی فارم میں آگیا ہے بلکل اس نے پیندہ چھوڑ دیا ہے یعنی برطن کو چھوڑ دیا ہے ہاتھوں کو بھی بلکل بھی نہیں چھپکرا اس کا مطلب ہے آپ لوگ کی ڈو جو ہے پر ریڈی ہے اب ہم نے اسے پیڑا سا ایک بنا لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیر سا جو ہے وہ آئل لگا دینا ہے کافی سارا آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد ہم نے اسے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تقریبا پھر سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے سیم ساری ٹیپس کو ٹرکس کو فولو کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی شکاید نہیں ہوگی بلکہ آپ پوری ماسٹر بن جائیں گے سب ہی فرمائش کر کر کے بنایا کریں گے کور کر کے چھوڑ دیں گے پھر میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا اب ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں ڈو بڑی اچھی طرح سے سیکٹ ہو گئی ہے آپ لوگ اس کا ٹیکچر چیک کر لیں اتنا آپ لوگوں نے اسے نرم کرنا ہے چیک کریں ذرا اتنی سوفٹ ہونی چاہیے جتنی اچھی سوفٹ ہوگی اتنی پوری اچھی بنیں گے اب پیڑا ہم نے چھوٹا سا لینے اچھا میں اتنی ڈیڑ کپ مہدے کے اندر میں تقریبا سات پوریاں بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ گر میں بنا رہے ہیں آپ لوگ چھے بھی بنا سکتے ہیں اگر کمرشل لیول پر بنا رہے ہیں جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ آٹھ پوریاں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی میڈیم سے سائز کی ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی تقریباً آٹھ پوریاں ایک پاو میدے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو جو ایک کلو میدہ ہوگا اس کے اندر آپ لوگ کی 32 یعنی 32 پوریاں بن جائیں گی اب ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر ساری کے اوپر آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے آچھا ہم تھوڑی بنا رہے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ کانٹری میں بناتے ہیں تو انہوں نے ساری پیڑے پیلے کر کے رکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر گیلہ کپڑا ڈال دیتے ہیں بڑے سارے تھال ہوتے ہیں جب پراتے ہوتی ہیں اس کے اندر وہ لوگ رکھتے ہیں اوپر آئل لگاتے ہیں اور ایک گیلہ سا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جسے اس کے اوپر خوشکی نہیں آتی اور وہ ہاتھوں کے ساتھ بناتے ہیں جب وہ بناتے ہیں تو وہ کڑائی کے اندر سے ہی گرم آئل لیتے ہیں پوروں کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ اور وہ تھپ تھپ آ کے بنا لیتے ہیں اب ہم اتنے ایک سپائٹ نہیں ہیں ہم گرم آئل ہاتھ کے ساتھ لیں گے تو ہم نے کانٹر پر آئل سپریڈ کرنا ہے گرم تیل میں نے لیا ہے کڑائی سے وہ سپریڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر بھی آئل لگایا اور اس طرح سے ہم نے انگلیوں کے مدد سے ٹھلا لینا ہے یہ والی میری ٹپس کو ضرور آپ لوگوں نے فولکرنا ہے گھرم تیل لینا ہے جو قڑائی میں پکنے کیلئے رکھا ہوئی میں نے پہلے سا گھرم ہونے کیلئے رکھتی ہے اس میں ہیں تو میں نے تھوڑا سا آئل لے M پہلے کاؤنٹر پر لگایا مکھر ہم نے اس کے اوپر لگایا اور اس صرح سے ہم نے ہاتھوں سے ٹھلا لینا ہے اور انگلیاں کے مدد سے اٹھانے ہیں انگوٹھے کا استعمال نہیں کرنا نہیں تو پوری جو ہے اپھٹ جائے گی اس طرح سے گرم آئل کے اندر ہم نے اسے ڈالنا ہے آئل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل کے اندر یہ سٹکی سی ہو جائیں گی اور بالکل بھی مزے کی نہیں بنیں گی اس چیز کا آپ لوگ نے خیال کرنا ہے ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں پھر ہم نے سائٹ چینج کر دیں گی اچھا بزار والی جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہی کچھ کچھ سی ہوتی ہیں ان کی ہلکا کلر ہوتا ہے مجھے تھوڑی اسی جو ہے وہ گولڈن کلر کی پساند ہے آپ لوگ کلر اپنی مزے سے رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے ایک چلنی کے اندر نکال دے جائیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ ایک سے سارا نکل جائے ساری پورگاں اسی طرح سے بنا کے میں ریڈی کرلوں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ان کی فائنل لکچے ہو کیا آئی ہے اچھا ہلوے کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے بلکل ہلوائی سٹائل میں جیسے مارکیٹ سے ملتا ہے نا ساتھ میں آپ لوگ وہ بنا لی جائے گا اور چینے کی ریسپی میں نے چکر شولج ہے لہوری وہ اس کی ریسپی بھی شیئر کی ہوئی ہے وہ ساتھ میں بنا لی جائے گا تو بہت زبردست لگتی ہے زبردست قسم کا ناشتہ جھوہ بن کر تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اسے توڑے مروڑیں جو مرضی کریں بڑی نرم اور اب بلکل مکھن کی طرح موں میں گل جانے والی پورگن جہاں بن کر تیار ہیں تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو ریسپی دیکھتے دیتے ہیں یہاں تک آئی گئے ہیں تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا آپ کو ہمیشہ بول جاتے ہیں اور نیچے پیارا سا قیمتی ساکمنٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو فرینڈز کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر زور کیجئے گا چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور کہیں سے کوئی مسٹیک ہو جائے بھول جائیں جو بگینر بجیاں ہیں پوچھنا چاہ رہی ہیں پوچھ سکتی ہیں مجھے کمنٹ کر دیجئے گا میں کوشش کروں گی میں آپ لوگ کے ہر قسم کی سوال کا جواب دوں اور پوریوں کا ٹیکچر چیک کر لیں آپ لوگ کتنی زبردست بنی ہیں مجھ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بنائیے گا ضرور بہت ٹف لگتا ہے لیکن انشاءاللہ میری ریس بھی دیکھنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ پوری بنانا بائیں ہاتھ کا خیل لگے گا اور اسی کے ساتھ ہی خوش رہیے خوشیم بانٹی ہے دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سے لیٹل لوگوں کے لئے کل امت مسلمہ کے لئے کل کائنات کے لئے اور مجھے دیجئے کا جازت بھی ملیں گے کہ نئی ویڈیو میں نئے کانٹنٹ کے ساتھ دیکھتے رہیے کا پنجاب کو کن سیکرٹ اللہ حافظ